امام حسن کے تیسرے بیٹے حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نو یہ حضرت امام قاسم امام حسین کے بڑے چہیتے تھے امام حسن کے بڑے چہیتے تھے اور امام حسین کے بڑے چہیتے تھے بہت خوبصورت تھے بڑے حسین تھے ابھی ذکر آتا ہے ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین کی جو چھوٹی شہزادی تھی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ بعض مورخین نے ان کا نام سکینہ بھی لکھا ہے بالخصوص ہمارے بعض علماء اہل سنت نے ماضی قریب کے انہوں نے سکینہ لکھا ہے لیکن عوام میں ان کا نام مشہور سکینہ ہے جیسے کہ اصل تلفز زلیخہ ہے لیکن عوام میں مشہور زلیخہ ہے اس طریقے سے نام کا معاملہ ہے تو جناب سکینہ یہ چھوٹی سابزادی تھی شہزادی تھی امام حسین کی اور ان کی نسبت امام قاسم کے ساتھ تے ہو چکی تھی البتہ نسبت تے ہونے پر اکثر مورخین کا اتفاق ہے لیکن یہ جو بات لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ ماز اللہ کربلا کے اندر ان کی شادی ہو بھی یہ بات صحیح نہیں ہے یہ بات غلط ہے اس سے ہمارے اکثر اہل سنت کے مورخین نے اختلاف کیا ہے تو امام قاسم کی نسبت امام حضرت سیدہ سکینہ کے ساتھ تے تھی اب جب اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا چچا شہید ہو گئے وہ سب ایک کے بعد ایک جانساری کرنے لگے تو جناب قاسم رضی اللہ تعالی جن کی عمر انیس سال بتائی جاتی ہے وہ آئے اور آنے کے بعد کہا چچا اب میں بھی میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں حضرت قاسم کو حضرت قاسم کو دیکھا اوپر سے نیچے تک اور اس کے بعد فرمایا ایک ایک جاتا ہے کوئی واپس نہیں آتا میرے بھائی کی نشانی ہو اور میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں دیکھیں یہ قدرت کا نظام نظام قدرت ہے ایسا بھی ہو سکتا تھا آپ توجہ کریں دھیان دیں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے امام حسین شہید ہو جاتے باہر میں سب شہید ہوتے لیکن امتحان کتنا کڑا ہے امتحان کتنا ساکت ہے قدرت کی طرف سے کہ نگاہوں کے سامنے سب لگتے جگر چہیتے لادلے سب کٹ رہے ہیں اور امام کو آخری میں شہادت کا جام پلایا جا رہا ہے مطلب کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جسے اپناتے ہیں جسے اپنا بناتے ہیں جسے اپنا بناتے ہیں جسے قرب کی دولت اتا کرتے ہیں اس سے امتحان کتنا بڑا لیتے ہیں اسے کیسے آزماتے ہیں یہ مرتبے بستر پہ لیٹ کر نہیں ملتے یہ مرتبے نرم گدوں پہ نہیں ملتے یہ مرتبے جو ہے وہ لذیز کھانوں کے دسترخان پر نہیں ملتے یہ مرتبے تو کربلا کے رکھزاروں پر ملتے ہیں یہ مرتبے تو آزمائش امتحان گاؤں میں ملتے ہیں اللہ اکبر سرکار امام علی مقام کی بارگاہ میں امام قاسم آتے ہیں کہتے ہیں چچا اجازت امام حسین نے سر سے پیر تک دیکھا کہا کہ جو جاتے واپس نہیں آتا میں کیسے اجازت دے دوں نہیں میرے بھائی کی نشانی و قاسم وہ تیرے تین بھائی تو شہید ہو چکے حسن مسنہ چھوٹا اس کا مستقبل کس نے دیکھا امام نے فرمایا نہیں تم نہیں جا سکتے مشہور روایت ہے امام قاسم نے بڑی منت کی اور منت کرنے کے بعد کہا کہ چچا جانے تو دینا آپ نے فرمایا نہیں امام قاسم پلٹے سیدہ زینب سے چونکہ مردوں کے خیمے الگ تھے اور عورتوں کے خیمے الگ تھے اور عورتوں میں بھی بہت سو کے خیمے الگ الگ تھے آپ کربلا شریف جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بھی ان خیموں کے نشانات موجود ہیں امام قاسم سیدہ زینب کے خیمے میں گئے پھوپی کے خیمے میں اس لیے کہ سیدہ فاطمت الزہرہ کے بعد خاندان میں جس عورت کو اور ان کے فیصلے کو حرف آخر مانا جاتا تھا وہ سیدہ زینب کی ذات تھی یعنی یہ ایک ایسے خاتون تھی گویا کہ یہ مرکز تھی ان کا اور اپنی بات منوانے کے لیے سب اسی طرف کا رخ کرتے تھے سیدہ زینب کے پاس گئے اور روتی ہوئے کہا پھوپی آج آپ کا بتیجہ قاسم یتیم ہو گیا جملے دیکھیں آج آپ کا بتیجہ قاسم یتیم ہو گیا پھوپی نے اپنے بتیجے کو سینے سے لگا کر رو پڑی کہنے لگی ایسی بات کیوں کرتے ہو تو کہنے لگے پھوپی امی میرے بابا امام حسن تو سن پچاس ہجری میں یعنی آج سے تقریباً دس گیارہ سال پہلے شہید ہوئے لیکن آج سے پہلے قاسم نے اپنے آپ کو یتیم محسوس نہیں کیا اس لیے کہ چچا نے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے ہر زد پوری کی جاتی تھی ہر مانگ پوری کی جاتی تھی ہر سوال پورا کیا جاتا تھا چچا سے کبھی نہ نہیں سنا لیکن آج داگہ یتیمی کا احساس ہو گیا آج چچا نے احساس دلا دیا کہ میں یتیم ہو گیا کیوں اس لیے کہ میں نے ایک ہی چیز مانگی تھی کہ آج مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں چچا نے منع کر دیا سیدہ زینب رو پڑی اور امام قاسم رو پڑے ایسے میں امام قاسم روتے روتے اچانک آپ کا ہاتھ اپنے بازو پر گیا جب بازو پر گیا تو کیا دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پر ایک تاویز کی شکل میں ایک چٹی بندی ہوئی ہے آپ اچانک دس سال پیچھے چلے گئے ماضی کے گویا کے جھروکے میں جھانکنے لگے اور وہ قیفیت وہ حالت کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ علی جدی والی سلام کی کوکہ ہو رہی ہے اور آنکھیں کٹ کٹ کے گر رہی ہے چھے رس جو ہے وہ سبز ہو چکا ہے ایسے میں ان حالات میں امام حسن پاک اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا قلم لاؤ کاغذ لاؤ کچھ لکھنا چاہتا ہوں لکھا اور لکھنے کے بعد فرمایا بیٹا زندگی میں آج کے بعد جب سب سے زیادہ مصیبت کا دن آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا امام حسن کو امام حسن کے بیٹے امام قاسم کو سارے بیٹوں کو امام حسین نے ان دس سالوں میں کبھی مصیبت سے گزرنے نہیں دیا کبھی تکلیف آنے نہیں دی سوچے تو صحیح وہ کیسا چچا تھا کیسے حقوق نبھائے کہ کبھی بھتیجوں کو احساس نہیں ہوا کہ بابا شہید ہو گئے امام قاسم نے کہا حوپی میرے بابا کی وسیعت یاد آئی بابا نے کہا تھا بیٹے جب زندگی میں بڑا مسکل اور مصیبت کا دن آئے تو یہ میرا خط یہ میری چٹھی یہ کھول کے پڑھ لینا اس کو بازو پہ باندھ لینا آج سے بڑھ کر اور مصیبت کا دن کون ہوگا جیسے وہ چٹھی کھولی تو اس پہ لکھا ہوا تھا میرے بیٹے میرے دل کا چین میری آنکھوں کی تھندک قورت العین میری آنکھوں کی تھندک میرے قاسم میں جانتا ہوں آج کے دن تو کربلا میں ہے نبی کے گھر والوں کو کیسی بات پتا تھی آج کے دن تو کربلا میں ہے میرا بھائی حسین اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا رہا ہے اور میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ میرے بھائی سے پہلے ان کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیں اپنی جان کو قربان کر دینا حضرت قاسم نے وہ پڑھا پھوپی کو سانت لیا کہنے لگے چچا آپ نے تو روکا لیکن میرے بابا مجھے شہادت کی سند دے گئے دیکھیں دیکھیں ذرا اللہ اکبر جس وقت وہ آپ نے خط دیکھا یہاں پر ہمارے اہل سنت کے بڑے عالم حضور مفتی عظم کے خلیفہ حضور سیدی بدر ملت مولانا بدر الدین رحمت اللہ علیہ اپنے خطبے میں اکثر ایک بات بیان فرماتے تھے وہ کہتے تھے کہ جب وہ آپ نے وہ خط دیکھا وہ چٹھی دیکھی امام حسن مشتبہ کی تحریر تو آپ پر ایک کیفیت تاری ہو گئی اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ میرے مولا میرے بھائی حسن نے اپنے بیٹے کو میرے قدموں پہ قربان ہونے کی نصیت کی اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی اور اپنے بیٹے کو میرے قدموں پہ قربان ہونے کی وسیعت کی مولا تو مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے اس وقت حسین مسافر بھی ہے جمعہ کے دن دعا مقبول ہوتی ہے حسین جمعہ کے دن میں بھی ہے تو مجاہد کی دعا قبول کرتا ہے حسین مجاہد بھی ہے جہاد میں بھی ہے تو مظلوم کی دعا کرتا ہے حسین مظلوم بھی ہے میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کی نسل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا گویا کہ اشانہ دیا گیا باقی رہے گی اور اس کے انعام میں آپ کے بھائی حسن کے یہاں ایک ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں آپ کے نانا کو دیا گیا ہے وہ مقام ولیوں میں حسن کے بیٹے عبدالقادیر جیلامی کو عطا کریں امام قاسم نے کہا چچا یہ شہادت کی سند میرے بابا نے دی ہے اور اس کے بعد پھر امام حسن مجتبہ کا وہ شہزادہ جب امام عالی مقام کو پیش کرتا ہے تو امام رو پڑ کر سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اب میں تمہیں روک نہیں سکتا امام قاسم کی امی ساتھ تھی کیا وہ خواتین تھی کیا وہ شہزادیاں تھی کہ جوان بیٹا جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے لیکن جب امام قاسم کی امی نے امام قاسم کو سینے سے لگایا تو کہا بیٹے جاؤ اور چچا پر دین کے خاطر قربان ہو جاؤ اس لیے کہ لوگ تانہ دیتے ہیں کہ حسن کو لڑنے کا شعور نہ تھا جا کر بتا دے کہ تو بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے جا کر ثابت کر دے پیٹ نہیں دکھانا بیٹا زخم سینے پہ کھانا پیٹ پہ نہیں کھانا اور ماں بیٹے کی پیشانی چھوم کر کہتی ہے کہ اب تیری اور ہماری ملاقات جنت میں ہوگی انشاءاللہ کیسی وہ خواتین تھی اللہ کے دین کے لئے ان کے جذبات کیا تھے آج بیٹا چیرے پہ داڑی رکھتا ہے تو ماں کہتی ہے کیا مولا بن رہا ہے مولوی بن رہا ہے جو چیرے پہ داڑی رکھتا ہے کیا مو دکھائیں گی یہ خواتین اللہ کی بارگاہ میں کیا مو دکھائیں گی اللہ کی بارگاہ میں اللہ و اکر امام قاسم گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے جیسے ہی چلے تو آپ کا چیرہ حمید بن مسلم یہ یزیدیوں کے لشکر میں تھا لیکن یہ سائیڈ ہو گیا تھا لڑنے کے لئے نہیں آتا تھا کیوں اس لئے کہ آنے کے بعد اس پر یہ منکشف ہوا کہ جو ہو رہا ہے گلت ہو رہا ہے لیکن تھا ان کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے بہن سے مورخین نے کئی روایتیں اس کے حوالے سے لکھی ہے حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جم قاسم آئے تو قاسم آئے تو ان کا چیرہ ایسے چمکتا تھا کربلا کی تپتیو بھی ریت پر جیسے چودوی رات کا چان چمکتا ہے چودوی رات کا چان رات میں چمکتا ہے حسن کا چان دن میں چمک رہا تھا اور اتنا دیکھنے میں بلا چیرہ معلوم ہوتا تھا حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے سراپا دیکھا تو میں نے یہاں تک دیکھا اس شہزادے کو کہ اس نے جو جوتا پین رکھا تھا دوسرے پیر کا جسے لوگ الٹا پیر کہتے ہیں دوسرے پیر کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا چھے مہینے سے سفر میں تھے شابان دو یا چار کو سفر شروع ہوتا ہے اور محرم شریف کی دو تاریخ کو سفر مکمل ہوتا ہے محرم کی دو تاریخ کو اس لئے کہ کربلا پہنچ گئے تھے منزل پہنچ گئے تھے اگرچہ جنگ دس کو بھی تو الٹے پیر کا جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا میں نے دیکھا خوبصورت جوان تھا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں کہ میں حسن کا بیٹا ہوں کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا بھیجو اگرچہ تین دن سے پیاسا ہوں تین دن سے بھوکا ہوں لیکن بھیجو کس کو بھیجتے ہو وہ ایسا لگتا تھا کڑیل جوان انیس سال کا یوں لگتا تھا کہ جیسے خیبر کی یاد تازہ ہو رہی ہو اور خیبر میں علی نے جیسے مرحب کو پکا رہا تھا ویسے وہ اپنا مبارس طلب کر رہا تھا لیکن لشکرِ یزید میں کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس جوان کا مقابلہ کرتا کوئی کہتا تو جا وہ کہتا تو جا وہ کہتا تو جا حتیٰ کہ ملک شام کا بہت بڑا پہلوان جس کا نام ارزق تھا ارزق کو عمر بن ساد نے کہا ارزق تو جا اور اس لڑکے سے لڑ تو جیسے ہی ارزق نے سنا اس نے کہا اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے اس لئے کہ میں نے بڑے بڑوں کو مات دی ہے میں اس بچے سے نہیں لڑوں گا اس سے لڑنا میری توہین ہے میری توہین نہ کر اللہ اکبر اتنا سننا تھا کہ عمر بن صاحب نے کہا اس کو بچہ مت سمجھ یہ حیدر کا پوتا ہے حیدر کا اس سے لڑنا آسان نہیں ہے اللہ اکبر دشمن تھے لیکن احساس تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شہرِ خدا معلوم ہوتا ہے خدا کی عزت و جلال کی قسم حسین لڑنے نہیں کہتے اگر حسین لڑنے پر آ جاتے تو بائی سزار کو واپت جانے کا موقع نہیں ملتا وہاں تو حق کا تحفظ تھا وہاں تو باطل کو بے نقاب کرنا تھا اگر لڑنے پر آ جاتے جس کے بابا کی شان یہ ہے کہ ایک ہاں سے خیبر اکھار کر پھینک دے تو چالیس لوگ پھر اس کو مل کے اٹھا نہ سکے فاتح خیبر کے شہزادے تھے معمولی لوگ نہیں تھے اور یہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی بہادری سیکھنا ہے اس گھرانے سے ہاں صرف اپنے بال سوارنے کے چکر میں مت رہو صرف واٹس ایپ اور فیس بک کے چکر میں زنانہ فطرت اختیار مت کرو مرد ہو مرد ہو اہلِ بیت نے ہمیں مردان کی سکھائی ہے بہادری سکھائی ہے جرت سکھائی ہے ہمت سکھائی ہے شجاعت سکھائی ہے ہم دہشتگردی کے مخالف ہیں اس کے قائل نہیں ہیں لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب حق کی بات آتی ہے تو پھر ایسے ڈٹو جیسے کہ قاسم ڈٹے تھے ایسے ڈٹو جیسے آن و محمد ڈٹے تھے ایسے ڈٹو جیسے ابباس علم دار ڈٹے تھے جرت و بہادری ہونی چاہیے اہلِ بیت کے ماننے والوں میں ہم ظلم پسند نہیں کرتے لیکن زنانیت کو بھی پسند نہیں کرتے نسوانیت کو بھی پسند نہیں کرتے یہ اپنے اندر جرت کربلا پیدا کرتی ہے امامِ قاسم نے کہا بھیجو کس کو بھیجتے ہو عمر بن سعاد نے شقی ابن سعاد نے کہا ارزق تو جا ارزق نے کہا یہ بچہ ہے بچہ بچے سے میں نہیں لڑتا تو اس نے کہا یہ علی کا پوتا ہے علی کا حسن کا بیٹا ہے یہ اس نے کہا دیکھ میرا بیٹا جائے گا پھر دیکھ کس کے دو ٹکڑے ابھی تڑپیں گے ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا جب ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو اس وقت تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک بیٹا آیا مست ہاتھی کی طرح اور اس نے امامِ قاسم کو کہا کہ تم جیسے کو تو ہم بائیں ہاتھ سے قتل کرتے ہیں امام قاسم نے کہا علی کا پوتا ہوں پہچانا نہیں تُو نے اور یہ مبالگا نہیں ہے ابنِ جرید تبری کو اٹھا کر پڑے ایک وار میں اس کے دو ٹکڑے کیے ایک وار میں دو ٹکڑے کیے اور جب وہ گیرا نیچے تو اس کے گھوڑے پر خود بیٹ گئے اس کی تلوار پہ قبضہ کر لیا اس لیے کہ جنگ میں اسے جواز کی حیثیت حاصل ہے پھر اس کے بعد ارزق کا ایک بیٹا جب مرا تو دوسرا اس پہ گسے میں آ کر کے وہ چلایا اس کے بھی دو ٹکڑے کیے تیسرا گسے میں آیا اس کو بھی نیزہ مارا اس کو بھی گرایا چار چار اس کے بیٹے مار گیرایا ارزق نے دیکھا تو اب تو وہ بلکل کنگالی ہو گیا تھا اس کے کوئی بچے تو اب بچے نہیں تھے چاروں کو جہنم رسید کر دیا تو وہ مست ہاتھی کی طرح چنگھاڑتے ہوئے دھاڑتے ہوئے آیا اور کہاے لڑکے تو نے میرے چار چار بیٹوں کو قتل کیا اب دیکھ میں تجھے کیسا مزہ چکھاتا ہوں امام قاسم نے کہا کتنا بڑا پہلوان اپنے آپ کو اور بڑا بہدر سمجھتا ہے تجھے تو گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی جیسے کہ تجھے گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی اس نے زین کی طرف دیکھا یہ تلوار کا بار کیا کہ اس کے بیٹوں ٹکڑے کر دی اور اس کے بعد امام قاسم گھوڑے کو دوڑاتے پلٹ کر کے واپس آتے ہیں اور واپس آ کر کہتے ہیں چچا جو مانگا ہمیشہ دیا ایک کٹورہ پانی پلائیں صرف ایک کٹورہ اگر آپ ایک کٹورہ مجھے پانی دے دیں ایک کو بھی بچ کر جانے نہیں دوں گا علی کا پوتا ہوں حسن کا بیٹا آپ دیکھیں گے کسی کو واپس جانے نہیں دوں گا امام حسین نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا انتظار کرو اب تمہیں دنیا کا پانی نہیں ساکھیے کوسر کے ہاتھوں سے تمہیں چام کوسر نصیب ہوگا اور اس کے بعد پھر رخصت کیا امام قاسم آئے ادھر منصوبہ بن چکا تھا کہ جب یہ جوان آئے گا تو چاروں طرف سے اسے گھیر لیا جائے گا جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا مورخ لکھتا ہے کہ امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا تیروں کی برسات اور بوچھار کر دی گئی امام قاسم گھوڑوں کے سموں کی گھوڑے کے سم جو ریت سے ٹکرا رہے تھے اس سے گرد اٹھی دھول اٹھی اور اسی دھول کے اندر امام قاسم اور وہ یزیدی فوج سب کے سب چھپ گئے اسی گرد سے ایک آواز آئی چچا میری خبر لیجئے چچا میری مدد کیجئے جیسے امام حسین خیمے کے بار کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے جیسے ہی سنا چچا میری خبر لیجئے امام کے ہاتھ سینے پر آگئے سینہ پکڑ لیا کلیجہ پکڑ لیا میرے بھائی کی نشانی جو میرے ساتھ تھی وہ چلی گئی اور آپ نے گھوڑے پر بیٹھ کر جس وقت وہاں کا روح کیا غبار چھٹا تو اتنے دیر میں کیا دیکھا کہ امام قاسم کو شہید ہی نہیں کیا گیا تھا شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم اقدس پر ایسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا گیا تھا کہ جب امام قاسم کو امام حسین لے کر کے وہاں سے خیمے تک لائے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا امام قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا اور آپ کے پیر زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے مورخین لکھتے ہیں موتور مورخین لکھتے ہیں یہ گھسیٹے کیوں جا رہے تھے کبھی آپ نے غور کیا یہ گھسیٹے کیوں جا رہے تھے پیر اس لیے کہ جسم اقدس کو کچل کر اتنا انہوں نے کچل دیا تھا کوئی چیز جب کچلی جاتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے اتنا کچل دیا تھا کہ آپ کے جسم اقدس سے پیر تھے وہ زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے اور جب سیدانیوں نے سیدزادیوں نے جب قاسم کا یہ حال دیکھا چیخ نکل گئی امام نے کہا خبردار ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو اللہ کے لئے صبر کرو بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو ورنہ اللہ ناراض ہوگا اللہ کو جواب کیا دیں گے سیدی امین آپ کا حد ناغنام ہے